دیش میں چناو کا محول بنا ہوا ہے اور ایسے میں دوہزار چوبیس کا لوگ سبھا چناو اس بار کافی زیادہ اہم مانا جا رہا ہے اس وقت ہم جہاں موجود ہیں یہ بہار یا یوں کہہ لیں پورے دیش میں چرچت موسم وگیانک اور پورو کیندریہ منتریس تورگیہ رامولاس پاسوان کا پیترک گھر ہے دیکھیں یہ پیترک گھر کھگڑیا کے سہر بننی میں ہے اور یہ لوگ سبھا چھیتر جو ہے وہ کھگڑیا ہوتا ہے دیکھیں ایسے میں عام طور پر اگر بات کی جائے رامولاس پاسوان کی تو رامولاس پاسوان کے بارے میں کئی ساری کہانیاں ہیں کئی ساری چرچائیں ہیں کیونکہ اگر راجنیتک طور پر دیکھا جائے تو کافی پرانا انبھو سبھرگیہ رامولاس پاسوان کر آیا ہے چاہے وہ سنسدیہ طور پر ہو یا پھر بہار میں راجنیتک طور پر ہو کافی پرانا کہہ سکتے ہیں کہ ان کا راجنیتک انبھو ہے لیکن کافی کم لوگ جانتے ہیں کہ جو رامویلاس پاسوان ہے ان کی دو دو شادیاں ہوئی تھی جو پہلی دھرم پتنی ہے وہ یہی پہ رہتی ہیں سہربنی کا یہ چراغ پاسوان کہہ لیں رامویلاس پاسوان کا پیترک گھر ہے جہاں سے راجنطک طور پر جن کے بعد جو رامویلاس پاسوان تھے سورگی رامویلاس پاسوان ان کی شروعات ہوئی تھی یہ وہی گھر ہے جہاں پر رامویلاس پاسوان کے ساتھ دونوں بھائی جو ہیں رہتے تھے اور اب جب کہہ سکتے ہیں پارٹیوں میں ٹوٹ ہوئی اس کے بعد تمام چیزیں بدل گئیں جو پہلی پتنی پاسوان جی کی تھی کہہ سکتے ہیں ان کا نام راج کماری دیوی تھا اور وہ آج بھی یہی رہتی ہیں لیکن اب خاصا طبیت جو ہے ان کی خراب رہتی ہے جس وجہ سے لوگوں سے وہ نہیں مل پاتی لیکن دیکھیں یہ تمام ہم تصویریں دکھا رہے ہیں جو ان کے گھر میں لگی ہوئی ہے یہ کافی پرانا گھر ہے اور اسی روم میں پاسوان جی رہا کرتے تھے سورگی رامویلاس پاسوان آج یہ خندر بن گیا ہے لیکن دیکھیں کچھ تصویریں جو ہیں لگی ہوئی ہیں مانا جا رہا ہے کہ ان کی جو ماتا جی ان کی تصویریں ہیں ان کے ماتا پتا دونوں کی تصویریں سورگی رامویلاس پاسوان کی ماتا پتا کی تصویریں جو ہیں لگی ہوئی ہیں اور نام بھی جو لکھا ہوا رکھئے سوی سنت جلدھاری داس جو ہیں ان کے پتا جی کا نام تھا ان کی ماتا جی کی بھی تصویریں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں اور ساتھی ساتھ ایک پرانی تصویریں جو ہیں وہ یہاں پر لگی ہوئی ہیں اور یہ تصویر میں صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ رامویلاس پاسوان کے ساتھ فلم ابھی نیتا جیتو جو ہیں جیتیندر جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ یہ گھر دیکھئے اور یہ وہی وہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پلنگ تھی جس پہ رامویلاس پاسوان سویا کرتے تھے کیونکہ جب جڑاف کی بات ہوتی ہے لگاف کی بات ہوتی ہے تو رامویلاس پاسوان اور کھگڑیا کو نہیں بھولا جا سکتا اور ایسے میں جب دوہزار چوبیس کا لوگ سبا چناب ہے اور اس بار یہ سیٹ جو ہے رامویلاس پاسوان کے بیٹے چراغ پاسوان کو ملا اور چراغ پاسوان نے اس بار یہ سیٹ جو ہے اپنے خاتے میں لے لی اگر یہاں کی بات کی جائے کھگڑیا کی بات کی جائے تو یہ سہربنی کھگڑیا ظلے میں آتا ہے یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں کیونکہ اندر فلحال جانا سمبھو نہیں ہے کیونکہ ان کی جو پہلی پتنی ہے ان کا تبیت جو ہے وہ خاصا خراب رہتا ہے اور یہ بڑی سی تصویر جو ہے وہ یہاں پر لگی ہوئی ہے رامویلاس پاسوان کی اور رامویلاس پاسوان کی بات کی جائے تو موسم ویگیانی کے ایسے ہی نہیں مانے جاتے جو یہ گھر ہے اور گھر میں دیکھ بھال بھی کرتے ہیں اندر جو تصویریں تھی کیا ان کے ماتا پتا کی تصویریں ہیں چاچا چاچی ایک بار آپ میرے ساتھ آئیں بتائیں کون سے چاچا ہے کہ چاچی ہیں دیکھئے چاچا چاچی کی تصویریں جو ہیں یہاں پر لگی ہوئی ہے رامویلاس پاسوان جی کا پیترک گھر ہے اس گھر کا نام کیا ہے یہ بتائیے گا گھر کا نام کیا ہے میں دیکھئے مدلہ کے کئی دھروں کا نام ہوتا ہے اس گھر کا کوئی نام ہے یا رامویلاس پاسوان جی سے جوری کوئی بات ہے میں گھر ہے صرف میں یہی رہتے ہیں تینوں بھائی کی بات ہو پشوپتی پارس ہوں اور مرگے جو سورگئے وہ بھی تھے اور رامویلاس جی کی بات ہے تو عام طور پر تینوں یہی رہتے ہیں تینوں یہی رہتے ہیں مجھپن سے شروعات یہ جو گھر ہے یہ آپ نے تصویر کی ذکر کی یہ دو تصویر ہیں کن کی چاچا چاچی کی تصویر ہے اور وہ فلم کے لگتا ہے نیتا ہے وہ کلاکار ہے ان کی تصویر ہے وہ فلم کا نیتا ہے پاسمان جی ہے پاسمان جی ہے بغل میں کونس ہے جیتیندر جیتیندر ہے اور آپ پیانت آپ کا نام سمبو پاسمان سمبو پاسمان جی ہے یہ تمام چیزیں بتا رہے ہیں عام طور پر اس گھر پر کیا چراغ پاسمان بھی کبھی آتے ہیں آتے ہیں کب کب آئے ہیں ادھر اگر کوئی بات کیا جائے تو چراغ پاسمان کبھی در آئے ہیں کتنے دن پہلے آئے تھے چھو مہینہ پہلے آئے تھے اپنی پہلی بڑی ماتا جی سے ملنے آتے ہیں آپ سے بھی کچھ بات کریں گے باہر کی جب بات ہوئی کہ جو پہلی بطنی ہے ان کی ان کی طبیعت خراب رہتی ہے تو کیا وہ لوگوں سے مل پاتی ہیں طبیعت خراب میں نہیں مل پا رہی کیا چراغ پاسمان آئے تھے تو ان سے ملے تھے ہاں ملے تھے خوشی نظر آ رہی ہے یہ جگہ کی بات کی جائے تو ہم کہیں گے اپنے کیمرا پرسن سے کہ یہ تمام تصویریں دکھائیں یہ وہی گھر ہے جہاں سے راجنیتک طور سے لے کر بچپن جو ہے وہ یہاں سے سورگیہ رامویلاس پاسمان کا گجرا ہے یہ پیترک گھر ہے سہربنی کا آپ کو گھر دکھا رہا ہے اور باہر سے دکھاتے کیونکہ بعد میں اس گھر کو بنایا گیا رینویٹ کیا گیا لیکن یہ گھر وہی موسم وجیانک کا ہے یعنی کہ سورگیہ رامویلاس پاسمان کا ہے اور یہ چھیتر کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ علاقہ جو ہے وہ رامویلاس پاسمان کا ہے اور ان کی جو پہلی پتنی ہے راج کماری دیوی یہی رہتی ہیں کیونکہ عمر کا تقاضی ہے ستر سال سے زیادہ ان کا عمر ہو گیا ہے اس وجہ سے وہ باہر نہیں نکل پاتی اور عام طور پر لوگوں سے بات نہیں کر پاتی لیکن یہ شہر یہ علاقہ اگر بات کیا جائے رامویلاس پاسمان کا گھر رہا ہے اس بار چراغ پاسمان کو یہ سیٹ ملی ہے اور اسی سیٹ سے کہہ سکتے ہیں کی ایک بار سانسدھ بھی بنے یعنی کہ سورگیہ رامویلاس پاسمان یہاں سے سانسدھ بھی رہے کھگڑیہ سے اور اس کے بعد کھگڑیہ میں کام بھی کیا گیا ہے اور یہاں پر تھوڑی دیر بعد چراغ پاسمان بھی آنے والے ہیں چراغ پاسمان جن سبھا کو سمبودت کریں گے اپنے امیدوار کو لے کر یہاں پر آنے والے ہیں اور یہ وہی چھیتر ہے جہاں سے چراغ پاسمان ان کے پتا سورگیہ رامویلاس پاسمان کی راجنیتک کریئر جو ہے وہ شروع ہوئی تھی کیونکہ اگر راجنیتک کریئر کی بات ہوتی ہے تو ایسے سکس سورگیہ رامویلاس پاسمان جو کئی کہہ سکتے ہیں پردھان منتریوں کے ساتھ کارے کرنے کا نبھاو جو ہے انہیں ملا چاہے وہ پرو مکھے منتری پرو پردھان منتری کی بات کی جائے منموہن سنگھ اٹل ویہاری باجپائی اس کے علاوہ بات کیا جائے ورطمان میں جو پردھان منتری ہیں نریند رمودی ان کے ساتھ بھی کیابنٹ میں جو ہے انہوں نے ساجہ کیا تھا کئی تصویریں جو تھیں یہاں سے نظر آئی تھی کیونکہ اگر بات کیا جائے کھگڑیا کی تو کھگڑیا کی تصویریں عام طور پر کافی الگ نظر آتی ہیں اور یہ وہی گھر ہے جہاں سے راجنیتک طور پر شروعات ہوئی تھی اور کچھ تصویریں کچھ اندر کی تصویریں مور آپ کو دکھانا چاہیں گے کیونکہ جب یہاں پر آیا کرتے تھے سورگیہ رام ویلاس پاسوان عام طور پر دلی پر رہتے تھے ان کے دلی کی گھر کو آپ لوگوں نے آسانی سے دیکھا ہے لیکن یہ ایسا گھر ہے سہر بنی میں جہاں پر پاسوان جی جو تھے رہا کرتے تھے بچپن سے شروعات ہوئی تھی تینوں بھائی ایک ساتھ رہتے تھے اور جب سورگیہ رام ویلاس پاسوان کا دھیانت ہوا اس کے ان کے مرنو پرانت جو ہے وہ پارٹی ٹوٹ گئی جب پارٹی ایک جڑ تھی تب اس کا نام ضرور لوک جنشکتی پارٹی تھا لیکن ٹوٹنے کے بعد دو الگ الگ نام ہو گئے ایک نام راشتریہ لوک جنشکتی پارٹی تو دوسرا لوک جنشکتی پارٹی رام ویلاس اور ایسے میں چاچا یعنی کی سورگیہ رام ویلاس پاسوان کے جو چھوٹے بھائی ہیں یعنی کی پشوپتی پارس انہوں نے پارٹی توڑ دی اور ایک طرف ایک گھٹ ہو گیا چراغ پاسوان یعنی کی رام ویلاس پاسوان کے بیٹے کا اور دوسری طرف رام ویلاس پاسوان کے چھوٹے بھائی کا اب ایسے میں جب پارٹیاں ٹوٹی اس کے بعد لوک سبا چناو آیا اور اس چناو میں اس بار کوشش جو ہے وہ آزمانے کی جو ہے اس بار چراغ پاسوان کی ہے اور اس گھر کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور راجیش ورما جو ہیں اس بار یہاں سے امیدوار ہیں لوچپا سے امیدوار ہیں اسی پارٹی سے امیدوار ہیں جد کو خرا کر رہے ہیں سورگیہ رام ویلاس پاسوان کا ایک پرانا انبھاو رہا اس گھر سے راجنیتی کی شروعات ہوئی اس کمڑے میں بیٹھ کر کئی دشوں کو تک راجنیتی جو ہے وہ سورگیہ رام ویلاس پاسوان نے کی تھی عام طور پر جو گھر ہوتا ہے اسے سجو کا رکھا جاتا ہے لیکن جب پرانا گھر ہو جائے جب یہاں پر کوئی نہ رہے تو اسی طریقے کی تصویریں ہوتی ہیں تمام چیزیں جو رکھی ہوئی ہیں یہ سوفے کی بات جو ہے ان کے جو یہاں پر دیکھ رہے کرتے ہیں ان کا بتایا جاتا تھا کہ جب رام ویلاس پاسوان یہاں پر آ رہتے تھے تو اسی سوفے پر جو ہے وہ بیٹھتے تھے کیونکہ ایک الگ رسک جو رہا ہے وہ سورگیہ رام ویلاس پاسوان کا رہا ہے راجنیتی کریئر کی بات کر لیں تو کافی پرانا رہا ہے اور یہ دیکھئے یہ تمام چیزیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طریقے سے جو لوچپا کے کئی جھنڈے پرانے جھنڈے جو ہیں لوچپا کے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر رکھا ہوا ہے یہ اس سمجھ کا ہے جب سورگیہ رام ویلاس پاسوان کی پارٹی کیول لوچپا تھی لیکن لوچپا بدل گئی اور بعد میں جا کر دو گھٹ ہو گیا حالانکہ دو گھٹ ہونے کے بعد بھی اس بار دو امیدوار جو ہیں یہاں سے ایک مہاگڑ بندن کے ہیں اور دوسرے لوچپا کے ہیں راجش ورما اور اس بار اپنی سیٹ اپنے پیترک گھر کی سیٹ چراغ پاسوان نے راجش ورما کو دی ہے اور امید ہے راجش ورما سے کہ یہ سیٹ جیتیں گے حالانکہ اس بار اگر سمکرن کے بات کی جائے تو ٹف فائٹ جو ہے وہ تمام جگہوں پر دیکھنے مل رہی ہے اور کھگڑیا کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اسی جگہ سے جہاں سے ایک راجنیتک کریئر کے شروعات موسم ویگیانکچ رام ویلاس پاسوان کی ہوئی تھی اور اب چراغ پاسوان کی زمیر اور عزت جو ہے اس بار دعو پر ہے ویڈیو جنرل ستین کمار کے ساتھ ادکش نیوز نیشن سہر بننی